الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد النمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتین و ادرات میری زندگی کا ایک بڑا حصہ تعلیم و تعلم میں گزرا ہے میں ایک استاد کی حیثیت سے تعلیم علموں کو پڑھاتا رہا ہوں وہ میرے چیسے طلبہ بھی رہے بہت احتمام کر کے مجھ سے بعض علوم فنون پڑھنے کے لیے آتے تھے ایک زمانے میں عربی عدب کی بعض امہات ہیں جیسے سبا مالکات ہیں اماسہ ہے یہ میں تعلیم علموں کو پڑھایا کرتا تھا یہ بہت پرانی بات ہے میرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں اگر کوئی ایک عربی زبان کا شیر ہے یا کوئی چیز ہے تو میں اس میں سوالات اٹھاتا تھا تاکہ تعلیم علم ایک ترتیب کے ساتھ نتیجے تک خود پہنچے میرے ایک تعلیم علم نہیں کہیے بہرحال وہ عالم فادل آدمی تھے وہ اس سارے عرصے میں جو کبھی کسی ایک شیر میں آت گھنٹے پر کبھی پون گھنٹے پر مشتمل ہوتا تھا وہ بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جی اے دسو گل کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اے دسو گل کی میرا پہلے بھی یہی خیال تھا دیکھئے جو میں نے آپ سے گفتو کی اس میں مقصد یہ تھا کہ آپ کے گرد و پیش میں ہم کہتے ہیں ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی تعلیم کا کام کر رہے ہیں جماعت اسلام بھی یہی کہتی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی یہی کہتی ہے تبلیغی جماعت بھی یہی کہتی ہے تو آپ کو فرق بتایا جائے یہ مقصود ہے ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بہت قریب میں لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کا انیلسز کر کے تجزیہ کر کے وہ فرق بتایا جائے میرا طریقہ یہ ہے اور ہمیشہ یہ رہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا کمپیریزن کرنا ہے یا فرق بتانا ہے تو پھر پہلے اس چیز کو پوری دیانتداری کے ساتھ سامنے آنا چاہیے یعنی یہ بہت غلط طریقہ ہوگا کہ ہم کسی چیز پر تنقید کرنا شروع کر دیں پڑائیں گے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے اگر وہ چیز درست ہے وہ غلط ہے یہ تو ہم کریں گے ہی اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحیح بات کیا ہے یہ ایک موضوع ہے دعوت لائر ہے کہ اس میں صحیح نکتہ نظر کیا ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے خدا کے پیغمبر نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے علم اکل کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں لیکن جب آپ تقابل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران میں یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے آپ کے اگر علم میں ہے اور آپ میں سے کچھ نے سنا ہے کہ جب میں نے شیعہ تحریک پر یا خوارج پر لیکچرز دیئے ہیں تو میں اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سے شیعہ اہل علم نے بھی مجھ سے کہا کہ ہماری بات شاید ہم اتنی وضاحت سے نہ بیان کر پاتے جیسے تم نے لوگوں کو سمجھا دی تو ایک جانتداری ضروری ہے ہمارے ہاں یہ روایت بن گئی ہے کہ آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ اس کے اوپر بس تنقید ہی کریں گے نہیں تنقید سے پہلے دوسرے کی بات کو جیسے کہ وہ خود کہتا ہے سمجھنا ضروری ہے جب تک دوسرے کی بات جس طرح کہ وہ خود کہتا ہے آپ سمجھ نہیں لیتے اس وقت تک آپ کو تنقید کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا اور دوسرے کی بات سمجھنے کا عمل اتنی دیانتداری سے اور اتنی گہری نظر سے کرنا چاہیے کہ دوسرا بھی پکار اٹھے کہ میری بات اس سے بہتر طریقے پر لوگوں کو نہیں بتا رہی جاتا اگر ہم بات کو ڈسٹورٹ کر دیں گے اس کی بات کو اس کے صحیح استدلال آرگومنٹ کے ساتھ بازے نہیں کریں گے تو یہ ہم دیانتداری سے کام نہیں جائیں گے ایڈوکیشن کا جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا میتھڈ ایڈوکیشن ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ہماری کسی بات کو بھی سننا ہے یا ہمارے کسی نتیجہ فکر کو بھی جاننا ہے تو آپ اللہ وجل بصیرت یعنی سمجھ کر جان کر اس کو دیکھیں یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک کوئے سے نکلے اور دوسرے کوئے میں چلے گے اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک تنقیدی جائزے کا انداز پیدا ہو اور تنقیدی جائزہ تنقیز کا ذریعہ نہیں ہوتا دوسروں کے عیب نہیں تلاش کی جاتے اس میں ان کی بات پہلے سمجھی جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم ترین چیز ہے جو ہمارے کیریکٹر میں پیدا ہونی چاہیے جو ہماری گفتگووں میں پیدا ہونی چاہیے جو ہمارے مذہبی مباعثوں میں پیدا ہونی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ہمیں بہت شدید اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن کبھی ان کے اخلاص پر حملہ آور نہ ہو کبھی ان کے محرکات اپنی طرف سے تیہ کرنے کی کوشش نہ کریں جو کچھ ظاہر میں ہمارے سامنے آیا ہے اس کا علمی جائزہ لیں اور دیانتداری سے اس کا علمی جائزہ لیں اور دیانتداری سے علمی جائزہ لینے کی پہلی شرط یہی ہے کہ دوسرے کی بات تو پہلے سمجھی جائے وہ کیا بات کہہ رہا ہے کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کیسے کہہ رہا ہے تو میرے پیش نظر تو یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس نشست میں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نکتہ نظر رکھے ہیں ابھی تو میں نے صرف ان نکتہ نظر کا ایک اجمالی سا تعرف کرایا ہے کہ وہ اس کے لیے دلائل کیا دیتے ہیں لیکن سوالوں سے یہ اندازہ ہوا کہ اس سے بہت دلچسپی نہیں ہے لوگوں اس وجہ سے میں آپ درمیان کے اس حصے کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں آپ کی ضرورت کے پیش نظر لیکن درمیان درمیان میں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ کسی بات کے بارے میں بھی کسی شخص کے بارے میں بھی کوئی منفی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کی بات ہے کیا اس کا آرگومنٹ کیا ہے وہ اس آرگومنٹ کو کیسے پیش کرتا ہے اور اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی بات ہمارے خیال میں صحیح نہیں ہے تو بڑی شاہستگی اور قہزید کے ساتھ ہم دلائل سے بتائیں کیا سی صحیح نہیں نہ کہ یہ طریقہ اختیار کریں کہ کسی پر تانو تشنی کر دیں کسی کی عظمت کا انکار کر دیں کسی کے کام کا انکار کر دیں ابھی کل میں انٹریبو دے رہا تھا ایک ٹیلیویین چینل کو تو میں نے اس میں یہ جملہ کہا تھا انہوں نے مجھ سے مالنہ سید اللہ صاحب مودودی کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے میں نے ان کی آغوش میں ایک طریقے سے شور کی آنکھ کھولی آٹھ نو سال کا عرصہ ان کے بہت قریب رہ کر گزارا ہے ان کی بہت کچھ مجھ پر شفقت رہی ہے میں آج بھی ایک باپ کی حیثیت سے ان کی عزت کرتا ہوں ان کی عظمت کا ہمیشہ میں نے اطراب کیا ہے میں برمنہ کہتا ہوں کہ وہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ کے چند بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ ایک بے نظیر نمونہ تھے میں نے ان کو گھر میں باہر دیکھا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اسلامی اخلاقیات کا اتنا اچھا نمونہ میں نے کم دیکھا ہے آخر میں میں نے کہا لیکن میں ان سے شدید اختلاف رکھتا ہوں اتنے بڑے اختلاف کے باوجود بھی مجھے جو پہلی ساری باتیں ہیں ان کے اوپر کوئی معذرت پیش نہیں کرتا یہی چیز ہمارے ہم پیدا ہونی چاہئے ہم اگر کسی شخص سے کسی نقطہ نظر سے کسی فرقے سے کسی گروہ سے اختلاف کرتے ہیں تو کبھی بدتمیزی اور بدتہذیبی کا رویہ اختلاف کریں کسی شخص کا جو کنٹیبوشن ہے اس سے کبھی انکار نہ کریں کسی شخص کی عظمت سے انکار نہ کریں اس کے علم اور اس کے فکر پر تان نہ کریں بلکہ صرف یہاں تک محدود رہے ہیں کہ ہم نے بات سمجھنی ہے اس لیے کہ ہم حقیقت کے طالب ہیں سچائی کا سفر کر رہے ہیں ہم نے بات سمجھنی ہے اور سمجھ کر جو صحیح بات ہے عمل تو ہم اسی پر کریں گے کہیں گے بھی وہی لیکن دوسروں کا احترام کر دیں میں آپ سے ارز کروں کہ یہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے کہ سارے مسلمانوں کے اہل علم اکٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر تو یہ ممکن نہیں ہے یہ انسانوں کو آپ انسانیت سے محروم کر کے ہی کر سکتے ہیں انسان سوچیں گے گوھر کریں گے ان میں اختلافات ہوں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرنا تھی ایک دوسرے کی عزت کرنا تھی اور اگر کسی شخص کا کوئی کنٹیبوشن ہے مسلمانوں کے معاشرے میں علم میں فکر میں تو کبھی اس کے اطراف میں بخل نہ بڑھیں اس کی تحسین کریں اور اس کے بعد شائستگی اور تحزید کے ساتھ محبت کے ساتھ احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا نکتہ نہ جائیں تو میں ایک حصے کو تو جو آپ لوگوں کا سوالوں سے اندازہ ہوئے چھوڑ رہا ہوں یعنی میرے خیال میں میں نے جو ترطیب قائم کی تھی وہ یہ تھی کہ میں پہلے آپ کو یہ تعرف کراؤں گا کہ اس وقت جو منظم جدوجہد ہو رہی ہے دعوت کی خاص طور پر اس کی نویت کیا ہے اس میں اختلافات کیا ہیں اور پھر یہ ارز کروں گا کہ ان لوگوں نے اگر یہ آراء قائم کی ہیں تو اس کے پیچھے ان کا آرگومنٹ کیا ہے لیکن اس حصے کو چھوڑ کر اب میں اس جانب بڑھ رہا ہوں کہ میں اس سارے دعوت کے موضوع کو کیسے دیکھتا ہوں اس میں ظاہر ہے میں تقابل کرتا جاؤں گا کسی حد تک بتاتا بھی جاؤں گا بعض جگہوں پر کچھ آرگومنٹس کی تفصیل بھی کر دوں گا لیکن چونکہ اب یہ ترطیب بدلنا پڑ رہی ہے کہ دوسرے کا آرگومنٹ بیان کیے بغیر لیکن آپ کی ضرورت کے پیش نظر میں اگلے حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں اس میں میری یہ درخواست ہوگی کہ اگر کسی جگہ پر بھی آپ کو یہ محسوس کریں کہ اب ہماری ضرورت ہے کہ یہاں پورے استظلال کو بیان کیا جائے تو روک لیجئے میں انشاءاللہ پھر اس کو وہاں بیان کر دوں گا کیونکہ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ بھی اس کو جاننا یا سمجھنا چاہتے ہیں میں اب آگے بڑھ رہا ہوں اس سے پہلے اگر کوئی بات آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے پوچھ لیجئے اس کے بعد پھر میں اپنی بات شروع کر دوں گا اس میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ ان سے منتظمین سے یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ اگر وہ ہوا پھر یہ جس حصے کی طرف میں بڑھ رہا تھا یہ پھر کافی محکر ہو جائے تو سوچ لیجئے اگر تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی چیز کا ایک اجمالی تعرف کراتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھئے کہ ایک گھنٹے کے قریب لگ گیا جب آپ آرگومنٹ کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس سے زیادہ وقت لگتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے ابھی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اب اپنی بات آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھوں گا ساتھ ساتھ آرگومنٹ واضح کرتا ہوں یہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے اندر ہی لیکن یہ دوسرا طریقہ یہ بھی کیونکہ اس میں وہی مسئلہ ہے کہ شاید سارے لوگوں کے لیے اس ترتیب کے ساتھ بات سننا اتنا آسان نہ ہو اس وجہ سے یہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو میں کوشش یہی کروں گا اس میں بھی کہ کسی گروہ کسی فرقے کسی شخص کسی نقطہ نظر کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے یعنی جہاں جہاں بھی کوئی تقابل کا بسلہ ہے وہاں رکھ کر میں اس استضلال کو واضح کر دوں گا یعنی فرق صرف اتنا ہوگا کہ پہلے سارا استضلال واضح کرنے کے بجائے میں اس کے متوازی رکھ کر پہلے رکھ کے بیان کرتا جائے آگے آپ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے ہیں میں نے تو یہ آپ لوگوں کی چہرے دیکھ کے قدیل کیا میں تو ایک معلم آدمی ہوں میں تو اسی طرح چلتا آپ اصل میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سوالات کیوں آئے بات ہے کہ آپ جتنی بات کر رہے تھے وہ اتنی کلیر تھی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ریت کی اوپر جیسے پانی آپ ڈالتے ہیں اور ریت جذب کرتی جاتی ہے سب جو کچھ آپ نے کہا وہ لوگوں نے سارا جہاں وہ جذب کر دیا آپ اس سے اگلے سٹیپ پر پودھنا چاہتے ہیں لیکن آپ خانتی کو اپنیز کریں میں نے خانت ہے یہ لیے کہ ایکسائیٹمنٹ میں لوگوں نے وہ طوال کی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں پہلے پھر آگے نہ بڑھوں آرگومنٹس کو واضح کروں یہ دیکھیں یہ مسیبت آپ نے خود مول لی یعنی اس میں آپ میرا کوئی قصور نہیں ہے اب تیار ہو جائیے اس کے لیے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاتین و حضرات ہم نے پچھلی نشست میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جس چیز کو دعوت کہا جاتا ہے یا جس کے لیے کچھ دوسرے الفاظ جیسے تذکیر انذار بھی بولے جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور ہماری مسلمان امت میں اس کام کو کس کس طریقے سے انجام دیا گیا ہے اور میں نے یہ احس کیا کہ اس مقصد کے لیے منظم جدو جو جو آرگنائز ایفرٹ کی بڑی بڑی مثالیں دور حاضر میں کیا ہے اس میں بھی میں نے یہ بات باضح کر دی تھی کہ میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ کرنے اول سے تاریخی تناظر کے ساتھ اس کو یہاں تک لے آتا لیکن وہ شاید پھر بہت تفصیلی معاملہ ہو جاتا میں نے دور حاضر کے اندر اس کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر پیچھے کی طرف کچھ اشارات کر دیئے اور یہ درخواست کی تھی کہ آپ تو جس نکتے کی تفصیل چاہتے ہیں بے شک درمیان میں روک لیں کیونکہ یہ ایک ایڈوکیشن یا تعلیم کی نشست ہے اس میں کوئی لیکچر دینا مقصود نہیں ہے جس کو آپ کو جیسے میں نے اعز کیا تھا خوشوہ خضوز سن کے ثواب داران حاصل کرنا ہے آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں اور کوئی چیز بھی اگر آپ سمجھیں تو اس کو وضاحت کے لیے کہہ سکتے ہیں تو میں اس کو رکھ کر اس کی وضاحت کر دوں گا سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے اور جس کو ایک سوال کی صورت میں یہاں ایک صاحب نے رکھ بھی دیا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے ہاں جو فک ترطیب دی گئی یا حدیث کی کتابیں منتب کی گئی تو اس میں پہارت کا باب بھی ہے اس میں غضو کا باب بھی ہے اس میں غسل کا باب بھی ہے اس میں اور بہت سے عواد ہیں اور یہ ساری تفصیلات وہاں موجود ہوتی ہیں فک میں جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں بیع و شرع کہتے ہیں جس کو اس کے بڑے تفصیلی ابواب ہیں اسی طرح سیاسی معاملات کے بارے میں آپ کو کتاب و عمارہ مل جائے گی حدیث کی کتابوں میں ملے گی سکائی کتابوں میں مل جائے گی بہت سی اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں آپ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ دعوت اتنی بڑی چیز ہے یعنی ویسے تو کہنے کو خدا کے دین کی دعوت یہ موضوع نہیں بنی سبب کیا ہے وجہ کیا ہے تو میرے نزدیک اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک نبی نہیں تھے نبی کے ساتھ رسول بھی تھے اور رسولوں کے بارے میں میں کئی برس سے یہ واضح کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کی خجت پوری کر کے اپنی قوم کا فیصلہ کر دینے کے لیے آتے ہیں یعنی وہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آتے کہ پیش کریں گے سن لی تو سن لی واپس چلے جائیں گے نہیں وہ اپنی قوم کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں یعنی ان کے ذریعے سے خدا کی جزا سزا کا ظہور ہوتا ہے یا جس کو میں نے بارہا اس تعبیر میں ادا کیا ہے کہ وہ تو اصل میں جو قیامت پوری انسانیت کے لیے برپا ہونے والی ہے اس کو چھوٹے پیمانے پر اپنی قوم کے لیے برپا کر کے دکھا جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ معاملہ ہوا جو سب رسولوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں ایک طبیلی ہوئی ہے اور وہ طبیلی یہ ہوئی کہ باقی رسولوں کے ساتھ تو زیادہ لوگ ایمان لانے والے ہوئے ہی نہیں اس لیے اللہ تعالی نے اس اصول کے مطابق اللہ اپنے دین کی کوئی ذمہ داری لوگوں کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتا کم لوگ ساتھی تھے اس لیے اللہ کے فرشتوں نے آ کے فیصلہ کیا یہاں یہ کیا گیا کہ فرشتوں کی مدد تو فرام کی گئی لیکن اس دینونت اس جزاؤ سزا کو برپا کرنے یا منکرین کو انجام تک پہنچانے کا کام صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہوا یعنی یہ فرق بانکے ہوا اس لیے کہ ایک بڑی تعداد ایمان بھی لے آئی اور صرف ایمان ہی نہیں لائی ان کو مدینے میں اقتدار بھی حاصل ہو گیا تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اب یعذب ہم اللہ و بیعیدی کم اب اللہ نے جو عذاب قوم نوح کو اور قوم لوت کو دیا تھا یا دوسری قوموں کو دیا تھا وہ پہلے فرشتوں کے ذریعے سے تھا اب میں تمہارے ہاتھ سے دوں تو یہ ایک بڑا غیر معمولی فرق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں باقی ہوا اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو منکرین کے اوپر خدا کی سزا نافذ کر دی گئی اور وہ سزا دو صورتوں میں دی گئی یعنی جو مشرقین تھے ان کو موت کی سزا دے دی گئی اور جو مشرقین نہیں تھے توحید کو اصولاً مانتے تھے اور یہ قیامت میں بھی یہ رعایت ملے گی ان کو موت کی سزا نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ محکومی کی سزا دی گئی تو یہ دو سزائیں نافذ کر دی گئی لیکن اس سزا کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو غیر معمولی غلبہ حاصل ہوا اور چند برسوں کے اندر اندر ایک ایسی سلطنت وجود میں آ گئی کہ جس میں اس زمانے کے اگر آپ گینے تو شاید اکیس کے قریب ممالک اس کا حصہ بن گئی اور یہ چند برسوں میں ہوا یہ ایک غیر معمولی تاریخ کا موجزہ تھا جو اللہ کے آخری رسول کے ذریعے سے واقع ہوا یہ جب ہو گیا معاملہ یعنی ایک سیاسی غلبہ آپ کا گرد و پیش کے بہت بڑے علاقوں تک قائم ہو گیا تو یہ تاثر بن گیا مسلمانوں کے ہاں کہ اب چونکہ ہمارا سیاسی غلبہ قائم ہو گیا ہے تو اس میں اب کسی ایسی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے جب کسی تہذیب کا کسی مذہب کا سیاسی غلبہ بڑے پیمانے پر قائم ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود پھیلتا چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے دعوت اور اس کے موضوعات دب گئے اور اس کی جگہ جہاد اور اس کے موضوعات میں لے لی چنانچہ فقہ کی کتابوں میں بھی آپ کو کتاب الجہاد بڑی تفصیل سے ملے گی اسی طرح سے حدیث کی کتابوں میں بھی ایسے ہی ہوگا تو اس کا ایک بڑا سبب جو بنا وہ یہ چیز بنی ہے کہ ایسا نہیں ہوا چنانچہ یہ جتنی چیزیں بھی میں نے آپ کے سامنے مختلف اہل علم کے نقطہ نظر کی رکھی ہیں ان کے استضلال میں آپ کو ماضی میں جیسے کہ ایک سوال کیا گیا تھا زیادہ چیزیں نہیں ملیں ان کے استضلال کو خود انہی سے جیسے کہ انہوں نے پیش کیا سمجھنا ہو تبلیغی جماعت جب اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہے تو وہ اس کے لیے استضلال کا کیا طریقہ تک کرتی ہے ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان عالم یا کوئی مذہبی آدمی اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کرے گا یا لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا تو وہ مذہبی استضلال تو پیش کرے گا تبلیغی جماعت کے پورے لٹریچر میں دین کی دعوت پیش کرنی ہے دین بیان کرنا ہے ایمان پیدا کرنا ہے یہ جتنی باتیں بھی ہیں ان کے لیے جو ماخص کی نویت بنتی ہے وہ واقعات اور روایات یعنی ان کے ہاں بنائے استضلال کس بنیاد پر آپ آرگو کریں گے وہ زیادہ تر واقعات ہیں یعنی وہ ایسے بیان کریں گے کہ دیکھئے اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ کیا کام کیا تھا کیونکہ دعوت پہنچائی تھا لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا تھا لوگوں کو ایمان کی دعوت پہنچا کے ان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کیا تھا یہ کیا تھا نا رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی بھر کام کرتے رہے وہ کیا کام تھا یہی کام تھا رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کام کرتے رہے یہی کام تو کرتے رہے اور وہ مختلف ملکوں میں جاتے گئے ہیں مختلف علاقوں میں گئے ہیں یعنی یہ وہ واقعات میں ان کا استضلال بیان کر رہا ہوں کوئی تفسرہ نہیں کر رہا انہوں نے جا کے یہ کام کیا یہ کام بند ہو گئے یعنی وہ اپنے اس دلال کو یہاں شروع کریں گے کہ وہ کام جو خدا کا پیغمبر نے کیا اس کے صحابہ نے کیا وہ کام بند ہو گیا ان کو سب سے زیادہ وہ کہیں گے ان کو سب سے زیادہ لگن اسی کام کی تھی ان کا دن اس کام میں گزرتا تھا ان کی رات اس کام میں گزرتی اس کے لیے قرآن کی آیات کچھ پڑھ دیں گے مثلا یہ پڑھ دیں گے آیت کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جان گلا جائیں گے ان لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے تو حضور یہی کام کرتے تھے صحابہ کرام نے بھی اپنے باقی کاموں کو سانوی کر دیا تھا یعنی وہ ان کے ہاں دوسرے درجے میں چلے گئے تھے ان کا اصل کام یہی تھا کہ وہ دنیا میں جہاں جہاں بھی دنیا موجود ہے پیغام پہنچا دیں یہ وہ واقعہ جو ہوا تاریخ کا ایک واقعہ یا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صیرت کا واقعہ اس کو سامنے رکھ کر وہ آپ کو اس کی ترغیب دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس مقصد کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ایمان ہی پیدا کیا تھا لوگوں کے اندر تو ہم کو بھی ایمان ہی کی دعوت دے گئے بنیادی طور پر ایمان ہی کی دعوت دے گئے اور کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ بھی ایک طرح سے آپ کی صحبت میں اکٹھے ہو گئے تھے یا یہ ہے کہ وہ کافلوں کی صورت میں دوسرے علاقوں میں جاتے تھے اور یہ دنیا اور اس کے علاقے کو چھوڑ کر جب آپ دعوت کی سپیرٹ کے ساتھ نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ کے اندر وہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا صحابہ نے یہ کیا تھا آپ کو بھی اسی طرح نکلنا چاہیے یعنی یہاں بھی دیکھئے واقعات سے استضلال کیا جا رہا ہے اجمالی سا استضلال ہے یعنی کیونکہ یہ بات مسلمانوں میں رائع بھی ہے بہت حد تک تو اس وجہ سے وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں تو ہم آپ کو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے کام کی طرف بلا رہے ہیں ان کا یہ کام ہے اب وہ آگلے سوال کی طرف آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ پھر اس کے لئے ہم نے یہ چھے نکات کیوں منتخب کیے ہیں ایک تو آج کے زمانے کے تبلیغی لوگ ہیں لیکن اگر آپ مالانا علیہ السلام کی تحریریں پڑھیں ہیں یا اپدا میں جو لوگ ہیں مالانا یوسف ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کی چیزیں دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں وہ چند نکات ہیں جن سے ہم متوجہ کرتے ہیں آدمی کو یعنی یہ تو کچھ بنیادی باتیں ہیں ان بنیادی باتوں کی طرف ہم متوجہ کرتے ہیں یہ ہم نے نکال لی ہیں مسلمانوں کی اس وقت کی حالت کا اندازہ کر کے جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے اور وہ اس تبلیغی سلسلے میں شامل ہو جائیں گے اس محنت میں شامل ہو جائیں گے وہ اس کو محنت سے تعبیر کرتے ہیں دعوت کی محنت جب وہ اس میں شریک ہو جائیں گے شامل ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ علماء کی صحبت سے خود ہی دین سیکھ لیں گے یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھے نکات ہیں بس معاملہ یہاں ختم ہو گیا باقی معاملے کو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمارے قریب آئیں گے ان چھے باتوں کو آپ اختیار کر لیں گے آپ کا رجحان متین ہو جائے گا آپ اس راستے پر چل نکلیں گے تو پھر آپ کے اندر خود ہی یہ جذبہ پیدا ہوگا اور آپ علماء کی صحبت سے مسائل سیکھ لیں گے اور ہم یہ جو آپ کو فضائل کی کتابیں پڑھاتے ہیں تو یہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ آپ کے اندر دعوت کا شوق پیدا ہو جائے کیونکہ ایک بار شوق پیدا ہو جائے گا جب آپ کے اندر اس میں وہ واقعات ہیں بہت سے بیان کیے جاتے ہیں یہ شوق پیدا ہو جائے گا اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو روایتیں ہم نے ان کتابوں میں اکٹھی کی ہیں یہ صحیح ہیں یا یہ محض قصے ہیں جو بھی ہے بزرگوں کی باتیں ہیں تو یہ ہم کو اس لیے آپ کو سناتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو شوق پیدا ہوگا تو آپ نکلیں گے نکلیں گے تو پھر آپ کے اندر ایمان کی کیفیات پیدا ہوں گی پھر آپ سیکھنا چاہیں گے اور پھر جب آپ دین سیکھنا چاہیں گے تو علماء موجود ہی ہیں پھر آپ ان سے سیکھ لیں یعنی ان کے آرگومنٹ کی بنیاد یہ ہے اس پر وہ ساری بات کو استوار کرتے ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ استدلال کی حد تک جیسے کہ ایک ایک قدم پر یہ بتایا جائے کہ اس میں کوئی اللہ کی کتاب بھی ہدایت دیتی ہے اس نے بھی کوئی بات کہی ہے یہ ذریعہ بحث نہیں ہے یعنی ایک تاریخی واقعہ جو ظاہر ہے کہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے یہ انسانی تاریخ کا کہا جا سکتا ہے کہ آخری درجہ کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اللہ نے ایک رسول کو بیجا اس رسول کے ذریعے سے اللہ کی جزا و صدا کا ظہور ہوا اور اس سے ایک جماعت وجود میں آئی وہ اصل میں صحابہ کی جماعت تھی اور اس جماعت نے کوئی کام کیا اس کی زندگی کا مطالعہ کیا گیا اس کو سامنے رہ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی وہی حلچل برپا کر دی ہے وہی چلت پھرت پیدا کر دی ہے یعنی آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ دنیا میں مگن ہو گئے تھے ہم نے آپ کو نکالا ہے اور نکال کر اس کام میں ڈال لیا ہے اور یہ چونکہ بالکل ایک سادہ حقیقت ہے کہ انسان کو آپ ایک بار نکال لیں اور وہ ماحول کی تبدیلی میں آ جائے تو اس کے اوپر غیر معمولی اثرات ہونا شروع جاتے ہیں یعنی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو علمی اور فکری طریقے سے آرگومنٹ سے کسی چیز کو انیلائز کر کے سمجھ کر کرتے ہیں معاملہ بہت سے لوگ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماحول ہم آپ کو فرام کر دیتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اس پر تفسرہ کیا تھا اصلا یہ وہی خانکاہی نظام ہے جو صوفیہ کے ہاتھ ہے یعنی تبلیغی جماعت بنیادی طور پر دیوبندیوں کی جماعت ہے دیوبندی نکتہ نظر کے لوگوں نے اس کو وجود بخشا ہے اس کے کام کی بنیاد بھی دیوبندی مساجدی بنی ہے زیادہ تر انہی کو مرکز بنا کے انہوں نے کام کیا اب بھی کہیں کہیں شاید لوگ گوارہ کر لیتے ہیں دوسرے فرقوں کے لوگ بھی ورنہ عام طور پر ان کے دروازے نہیں کھلتے ان کے لئے یعنی وہ انہی مسجدوں میں یا انہی مدرسوں میں جاتے ہیں وہیں قیام کرتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ دیوبندی تحریک ہی ہے اور دیوبند کی یا دیوبندی فکر کی بنیادی خصوصیات دو ہیں بنیادی خصوصیات دیکھئے کسی چیز کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں لیکن آپ جب اس کو اصل میں دیکھتے ہیں تو کچھ بنیادی چیزیں سامنے آتی ہیں دو ہو سکتی ہیں تیر ہو سکتی ہیں ایک بھی ہو سکتی ہیں بنیادی خصوصیات دو ہیں ایک یہ کہ جو بزرگوں کا دینی علم اور عمل ہے بزرگوں کا اس سے پوری طاقت کے ساتھ چمٹے رہنا ہے یہ سمجھ رہے ہیں میری بات بزرگوں کا بزرگوں سے مراد جن کو وہ بزرگ سمجھتے ہیں جو بزرگوں کا طریقہ ہے بزرگوں کا علم ہے بزرگوں کے فیصلے ہیں ان سے چمٹے رہنا ہے پوری طاقت کے ساتھ اور دوسرے یہ کہ صرف شریعت ہی کو موضوع نہیں بنانا طریقت کی راہ پر بھی چلنا ہے چنانچہ تمام دیوبندی علماء دونوں کام کرتے رہے ہیں یعنی ایک طرف وہ اسلامی علوم کی تعلیم دیتے ہیں دوسری طرف ان میں سے اکثروں بیشتر تصوف کے سلسلوں کے شیخ بھی ہیں انہوں نے خانکاہیں بھی قائم کی ہیں اور مالانہ حسین عمد مدنی ان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں وہ بھی بیعت لیتے تھے مرید بناتے تھے مالانہ اشرف علی تھانوی کی خانکا تو ہندوستان کی بڑی خانکاہوں میں شمار ہوئی اور اتنا قبول عام اس کو حاصل ہوا کہ اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے لوگ ان کے مرید ہوئے جیسے مالانہ سید سلیمان ندوی جیسا عالم ان کا مرید ہوا مالانہ عبد الماجد دریابادی جیسا عالم ان کا مرید ہوا مالانہ عبد الماجد دریابادی نے ان کی سوانِ حکیم العمت کے نام سے لکھی یہ لقب ان کو دیا گیا اور ایک وقت ایسا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ پورے ہندوستان میں جیسے کہ ایک مرکز سکل بن جاتا ہے جو کھینچتا ہے لوگوں کو وہ تھانہ بون کی خانکہ بن گئی جہاں مالانہ عشق علی تھانوی تعلیم تربیت کا کام کرتے تھے مالانہ حسین المدنی نے اس طرح سے الگ تو کوئی خانکہ نہیں بنائی لیکن بارال وہ بیعت لیتے تھے اور صوفیانہ اشغال اور آدھ بھی تعلیم کرتے تھے اور طریقت کی تعلیم بھی دیتے تھے یعنی ایک طرف مذہبی چیزیں سکھاتے تھے دوسری طرف طریقت کی تعلیم بھی دیتے تھے اور اس راستے پر جو لوگ آگے چلتے تھے ان کی تعلیم تربیت کا احتمام بھی کرتے تھے تو اس لحاظ سے دیوبندی تحریک کی یہ دونوں خصوصیات یعنی اکابر کبھی وہ کہتے ہیں کبھی بزرگ کہتے ہیں اکابر کے طریقے کے ساتھ چمٹے رہنا دین بے شک محمد الرسول اللہ پر آیا تھا لیکن اس کو بالکل ٹھیک ہمارے اکابر نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ ہم چمٹے رہیں گے یہ پہلی چیز اور دوسرے یہ کہ جو صوفیانہ طریقے ہیں خانقائی طریقے ہیں یہی صحیح طریقے ہیں لوگوں کو دین میں اوپر لے جانے کے یا دین میں ان کو تربیت کر کے ان کے اندر خدا کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنے کے لئے یہی ایک بہترین طریقہ ہے دونوں چیزیں جو تھیں ان میں جو میتوڈالوجی تھی وہ جیسے میں نے ارز کیا مانون اشتر پریتانویس نے ایک خانقہ بنائی خانقہ کیا ہوتی ہے خانقہ ایسا ہی ایک ادارہ ہے جس طریقے سے آپ اسکول بناتے ہیں آپ کالج بناتے ہیں لیکن یہ اسکول اور کالج میں بچے بھیجے جاتے ہیں اور وہ آٹھ سال دس سال بارہ سال پندرہ سال اتھارہ سال اس کی تعلیم پاتے ہیں یہ انسٹیوشن یا یہ ادارہ معاشرے کی ضرورت ہے یعنی یہ صحیح ہے کہ ایک زمانے میں لوگ انفرادی طور پر بھی تعلیم پاتے تھے خود میں نے دینی علوم کی تعلیم علماء سے انفرادی طور پر پائی ہے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم میں کہہ سکتا ہوں مالونہ امینہ حسن اسلائی سے پچیس سال تک استفادہ کیا ہے لیکن بہرحال سب لوگوں کو تو یہ سہولت میسر نہیں آتی عام طور پر آپ اسکول قائم کرتے ہیں مدرسہ قائم کرتے ہیں اور اسکول یا مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں تو خان کا یہاں سے وجود میں آئی تھی کہ لوگوں کو ایک زمانہ تو طالب علمی کا ملتا ہے جس میں وہ باقاعدہ طریقے سے پڑھتے ہیں اب طالب علم ساری زندگی تو نہیں رہتا وہ مدرسے سے یا اسکول سے فارغ ہوئے اب وہ دنیا میں چلے گئے دنیا میں جا کے زنگ لگے گا تو اس سے آدمی کو ریفریش کرنے کے لیے نکالنے کی ضرورت ہے وہ دیکھئے نکالنا بنیادی بات اس نکالنے کے لیے پہلے طریقہ کیا تھا صوفیوں کا وہ یہ کہ وہ ایک خانکہ بنا دی نکالنے کے لیے عمل وہی ہے نکالنے کا یعنی دنیا سے کاروبار سے دفتر سے اٹھا لیا جائے آپ کو اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی اصلاح یعنی آپ روز دستک دے کے آ جائیں گے نہیں ہوگا کچھ بھی بہتر یہ ہے کہ نکال لیں تو نکال کے وہ آدمی چند دن کے لیے خانکہ میں آ جائے وہ بعض اوقات بعض لوگ چند دن کے لیے آتے تھے بعض چالیس دن کے لیے آ جاتے تھے بعض زندگی بھر کے لیے وہی ڈیرہ ڈال دیتے تھے مالانہ شربانی تھانوی صاحب کی خانکہ میں بعض لوگوں نے جو مجذوب صاحب جن کو کہا جاتا ہے جن کا وہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی یہ مالانہ شربانی تھانوی صاحبی کے متوسلین میں سے انہی نے ان کی سوانے بھی لکھی بہت تفسیر ہی تو وہ زندگی بھر اسی خانکہ میں رہے وہی بیٹھ رہا ہے یہ بڑی غر معمولی کشش اس خانکہی حضاب میں تبلیغی جماعت والوں نے یہ سوچا کہ یہ جو خانکہ شروع شروع میں تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ یہ خانکہیں تو کچھ بسائل کا تقادہ کرتی یعنی آپ کو اس کے لیے کچھ جگہ لینی پڑے گی وہ کمرے بنانے پڑیں گے پھر ایک شیخ بھی چاہیے اس کے بغیر خانکہ چل نہیں سکتی تو انہوں نے اس کو ایک موبائل خانکہ کی صورت یعنی وہ آدمی کو نکالا اور نکال کے انہوں نے وہی چیز چلت پھرت میں پیدا کر دی وہ اس کو ایسے ہی ادا کرتے ہیں یعنی آپ نکلے اب آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے کسی کی دعوت نہیں قبول کرنی آپ نے کسی کا کھانا نہیں کھانے چلا جانا جو دال ساگ ہے خود لیے اور کسی مسجد میں جا کے باہر نکل کے اس کو خود ہی پکائیے اور مسجد میں آپ قیام کر لیے تو مسجد کو انہوں نے کچھ دن کے لیے خانکہ میں بدلنے کا طریقہ کہتے ہیں اب وہ یہی کرتے ہیں مسجد کو اس طرح ایک خانکہ کی طرح استعمال کرتے ہوئے کبھی چالیس دن کبھی پورا سال کبھی تین دن یعنی وہ آپ کو نکال جاتے ہیں یہ طریقہ میں نکل جاتے ہیں اس کے لیے ان کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب صفحہ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرے صحابہ کرام بھی تو یہی طریقہ اکتے ہیں یعنی اصحاب صفحہ کی تو خاص طور پر مثال دی جاتی ہے کہ کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے یا اپنی تربیت کے لیے ایک چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور مسجد نبی میں یہ چبوترہ ہی تعلیم تربیت کا مرکز بن گیا تھا اسی طرح صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کے کچھ تربیت پانے اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ توبہ سے بھی بعض اوقات وہ استدلال کرتے ہیں لیکن زیادہ تر استدلال کی بنیاد وہی واقعات ہوئی چیز ان کے ہاں تو سارا کا سارا استدلال اس طور پر اب استدلال ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی آپ کریں گے تو کوئی شخص بھی یہ حق رکھتا ہے کہ پھر وہ اس کا انیلسز کریں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں چوٹی سے مثال دیتا ہوں یعنی استدلال جو واقعاتی استدلال ہوتا ہے یہ کیسے غلط ہو جاتا ہے کیسے صحیح ہو جاتا ہے اسی آرگومنٹ سے یہ محض مثال کے طور پر میں ابھی پورا کوئی تفسرہ نہیں کر رہا یہ سمجھانے کے لیے کہ کیا چیز ہوتی ہے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کئی لوگ بیان کریں گے یہاں سے کہ سب سے پہلا تعلیمی مرکز دارال ارکم میں قائم ہوا دوسرا پھر اصحاب سفہ قائم اصحاب سفہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی وقت کر دی کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مرہ کے دین سیکھیں باقی لوگوں نے کسی نے کھیتی باری شروع کر دی مدینہ میں جا کے کسی نے کاروبار شروع کر دیا لیکن ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکی سوکی کھالیں گے اور ہم اس چموترے کے اوپر ہی رہیں گے اب دیکھیں نا یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ اگر ایسے ہی ہے تو یہ خانکا کی وجہ بھی بن جاتا ہے یہ تعلیمی ادارے کی وجہ بھی بن جاتا ہے تو کچھ لوگ تعلیمی کام کرنے کے لیے اصحاب سفہ کہ اسی استضلال کو پیش کریں گے کچھ خانکا کے لیے اسی کو پیش کریں گے کچھ شیخ کے پاس رہنے کے لیے اسی کو پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ہے اور صحبت اٹھائی جا رہی ہے ان کی صحبت میں رہ کے سیکھا جا رہا ہے سب معاملات اسی طرح ہوں گے چنانچہ یہ محض تھوڑی دیر کے لیے ایک جملہ مہترزہ کہ اگر آپ تبدیل کی جماعت کے بزرگوں کی بعض تحریریں پڑھیں تو وہ یہ بیان کریں گے یہ جو احسان کا درجہ ہے خدیث میں نے آپ کو سنائی دیا احسان کا درجہ جو آدمی کو حاصل کرنا چاہیے جو آخری درجہ ہے یہ رسول اللہ کے زمانے میں تو آپ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتا ہے تنہا یعنی کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑھتی لیکن آپ کے جانے کے بعد اب یہ ضروری ہے کہ مرشد بھی ہو اور پھر کچھ ریاضتیں کچھ چلے کچھ عورات کچھ وضائف وہ بھی کرائے جائے کیونکہ اس درجہ کو پانے کے لیے وہ چیز اب میسر نہیں اللہ کا رسول آپ کے درمیان میں موجود ہے اور اس سے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو شریعت اور طریقتی کے عنوان سے ان کے ایک بڑے جلیل القدر بزرگ کی کتاب ہے اس میں ایک پیراگراف خلاصہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ رسول اللہ موجود ہیں صحابہ اکرام ہیں آپ کی غیر معمولی شخصیت ہے اس کے باوجود صحابہ میں سے کچھ لوگوں سے بڑے بڑے گناہ ہوگا صحابہ اکرام جو ایک بہترین جماعت ہے کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو سنائیں دیں گے تو رسول اللہ کی صحبت میں یہ ہو گیا لیکن جو ہمارے شیخ ہیں یا ہمارے مشایخ ہیں ان کے ہاں تو کسی گناہ کے صدور کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کبھی ہوا ہی نہیں اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں تو یہ کیوں ہوا یعنی ایسا کیوں ہوا ہمارے مشایخ غلطی یا لگزش کا صدور بھی نہیں ہو رہا اور صحابہ اکرام ان میں سے بعض کی پیٹ پر کوڑے برس رہے ہیں بڑے بڑے گناہوں کا انہوں نے اتکاب کر لی آپ دیکھیں یہ بالکل میں الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو انہوں نے لکھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقوینی عالم میں اوپر بیٹھ کر فیصلہ کیا یہ دین مکمل کرنا ہے تو دین کی تکمیل کے لیے ان سے گناہ کرا دیا گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے پیش کر دی یعنی جنہوں نے گناہ کیا یا بڑے جرائم کا ارتکاب کیا تو انہوں نے گویا دین کی تکمیل کے لیے جیسے کہ کوئی شخص مثال کے طور پر کسی تحقیق کے لیے یہ کہتا ہے جی کہ میرا پوش مارڈم کر لیں میری ڈیسیپشن کر لیں تو انہوں نے اس حیثیت سے پیش کر دی اور یہ بات بیان کرنے کے بعد مصرہ لکھا ہے کہ گویا انہوں نے اپنی زبان حال سے خدا کو یہ کہا کہ تُو مشکے ناز کر خون دوالم میری گردن پر یہ میں نے بالکل آپ کو کموں بیش سباس سنا دیا ہے آپ اس کو پڑھنا بھی چاہیں تو بعض دیگوں پر میں نے اس کو نقل کر دیا اس طریقے سے انہوں نے اپنے خان کا ہی نظام یا اس کی اہمیت بازے کی ہے کہ اس میں آدمی کی ترقی کا یہ عالم ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے تو اس میں جو سوال پیدا ہو اس کو انہوں نے جواب دیا ہے میں یہ مثال دے رہا تھا کہ استدلال میں کیا مسئلہ ہوتا ہے اب ایک طرف اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بہت لوگوں نے سنا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی یونیورسٹی تھی وہاں صحاب سعفہ کی صورت میں قائم کی یا صحاب سعفہ کی صورت میں پہلی خان کا قائم ہوگئی ایک واقعہ ہے اس واقعے سے لوگ دلیل لا رہے ہیں اصل میں واقعہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں ایک جو محقق ہے یہ بڑا ویسے تقلیف دے کام ہے میں آپ سر کروں میں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے اچھی خاصی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے جب آپ پوست مارٹم کا نشتر لے کے تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں تو بڑی سور پیال خراب ہو جاتی ہے یہ مجھے خود بھی بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن یہ کام بھارال کرنا پڑتا ہے اصل واقعہ کیا ہے اصل واقعہ یہ ہے کہ رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت ہجرت کیوں کرنی پڑی وہ آپ کے علم میں ہے یہ فیصلہ کر لیا تھا قریش کے سرداروں نے کہ اب آپ کو ختم کر لیا جائے یعنی آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا جائے جب پیغمبر کے قتل کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قوم کو چھوڑنے کا حکم دے گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے اس وقت جیسے آپ بیٹھ کے یہاں قتل ہو تو حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس قوم اور رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر رات میں چھوڑ دیا اس کے واقعات آپ کو معلوم ہے میں دوراتہ نہیں سید نامو بکر صدیق کے ساتھ آپ نکل گئے راقتے میں چھپنا بھی پڑا اور بڑے غیر معمولی واقعات بھی پیش آئی یہاں تک کہ مدینہ چلے گی مدینہ میں صرف آپ ہی تو نہیں کہیں آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مہاجرین کے حقیقت سے نکلے کچھ ساتھ ہی نکلے یعنی آہستہ آہستہ ہے کچھ پہلے ہی جا چکے تو ایک اچھی خاصی تعداد یعنی ایک اندازہ جو روایات سے ہوتا ہے کہ دو سو پینتیس کے قریب خاندان یہ اپدا میں منتقل ہو پھر لوگ اور بھی آتے رہے اب یہ لوگ یہاں سے اٹھیں آگے جہاں گئے ہیں وہاں پہ کوئی امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا کی منظم حکومت تو نہیں ہے یہ چھوٹی سی بستی ہے مہاجرین چلے گئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کی عجرت کرنی پڑ جائے ابھی ہمارے آئی ڈی پیز ہیں تو کتنی مصیبت پیش آ جاتی تو مہاجرین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندوبست کیا وہ بندوبست یہ کیا کہ ایک ایک انساری سے یہ کہا کہ وہ ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا دیں مہاخات آپ نے سنا ہوگا نفس یہ گویا مہاجرین کو سیٹل کرنے کے لیے اپدائی نویت کا اقدام تھا کہ وہ بنا لیں اور اس طرح سے گویا آپ شروع کر لیں پھر آتے ہی کاروبار تو نہیں چل نکلے گا آتے ہی کوئی پھیتی باری تو نہیں ہونے لگ جائے گی تو آہستہ آہستہ لوگ کام لیتے چلے جائے گی اب یہ چھوٹی سی بستی جس میں اتنے مہاجرین ہیں اور آگے انسار بھی کوئی کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہیں چند ہزار لوگ ہیں اور ان میں سے وہ لوگ جن کی یہ صلاحیت ہے یہ بھی تو ضروری ہے نا دیکھا جائے کہ وہ ایک آدمی کو شریک کر سکے بھئی آپ کے پاس ہے یادی روٹی تو آپ اس میں کیا شریک کریں گے تو جو لوگ شریک کر سکتے تھے ان کے ساتھ معاخات قائم کر کے آپ نے لوگوں کو مہاجرین کو سٹل کرنا شروع کیا کچھ لوگوں کے لیے کوئی بندبس نہیں ہو سکا مہاجرین کے لیے تو حضور نے مسجد میں ایک چبوترے مہم سے کہا کہ یہاں آپ کیمپ لگا لیں اور بیٹھ جائیں اور جو کچھ بھی بھارا لوگوں کے لیے ممکن ہوگا وہ آپ کے لیے کھانے پینے کا فراہم کریں گے یہ ایک عارضی کیمپ ہے جیسے جیسے لوگ سٹل ہوتے جائیں گے جاتے چلے جائیں گے یہ ہے اصاد سوپا یعنی حقیقت کا نشتر اصل میں بے رہم چیز ہے یہ ہے نہ کوئی وہ درسگاہ ہے نہ کوئی وہ خانکاہ ہے مہاجرین کا ایک کیمپ ہے جس میں لوگ اس وقت تک رہیں جب تک کہ وہ معاشی لحاظ سے سٹل نہیں ہوتے گئے لیکن اس سے ایک ان کو زمنی فائدہ حاصل ہوا اور وہ یہ کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا آپ کی زیادہ باتیں سننے کا موقع ملا اور اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا یعنی یہ نتیجے کے طور پر ہوا ایک معاملہ یعنی آپ مہمان گئے مثلاً رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مہمان ہو گئے تو آپ مہمان ہو جائیں گے تو خدا کے پیغمبر کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن آپ مہمان ہوئے ہیں اصل بات کو اصل بات ہی کی جگہ رہنے دینا چاہیے جیسے کہ وہ ہے علم اور تحقیق کی نگاہ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسرار کرتی ہے کہ آپ واقعے کا پوسٹ مارٹم کر ڈالیں اور جیسے کہ وہ ہے اس کو ویسے پیش کریں یہ میں نے ایک مثال دی تو اس وجہ سے جب ہم ان واقعات کو بھی دیکھیں گے یہ میں نے گزارش کی کہ ان کے سارے استضلال کی بنیادی واقعات ہیں ایک واقع کی اوپر تفسرہ کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ سبھی کو دیکھنا پڑے کیونکہ واقع قرآن کی آیت سے استضلال کریں گے تو قرآن کی آیت کو دیکھنا پڑے گے واقع سے کریں گے تو واقع کی حقیقت معلوم کرنے پڑے گے ایک مثال دے کے میں نے واضح کیا کیا کرنا پڑ جاتا ہے آپ شاید پوچھنا جارے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ابھی جب تم اس طرح کی بات کرتے ہو تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ عام کتابوں میں تو ہم نے ایسے نہیں پڑا تھا یہ تم کیسے نتیجہ نکال لیتے ہو یہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تفسبات سے بلکل پاک کریں یعنی اگر تو آپ کسی واقع سے کسی آیت سے اپنی کوئی بات تلاش کرنے نکلے ہیں تو انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اس میں اپنے خیالات پڑھنا شروع کر دیتا ہے آپ اپنے آپ کو اس سے بلکل پاک کریں اور یہ سمجھ لیں کہ مجھے پہلے اصل بات جاتے خواہ وہ میری غائے کے خلاف ہے خواہ میری زندگی برکی معنی بات کے خلاف ہے پہلے آپ کو یہ کام کر دیں تو جیسے ہی آپ یہ ارادہ کرتے ہیں اور تاثبات کو جذبات کو ایک طرف رکھ کے داخل ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے ارز کروں کہ حقیقتیں بلکل سامنے پڑی ہوئے ہیں یعنی آپ کبھی تجربہ کرنا چاہے تو ایسی کسی حقیقت کی تلاش کا تجربہ کرنے کے لیے نکل کریں وہ پہلا کام بہت مشکل کام ہے وہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ ذہنی لحاظ سے تاثبات سے اٹھا لیں ہمارے آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ہیں آپ ان کو کوئی بات سنائیں تو وہ بات کو سننے کے دوران میں اس کا جواب سوچے ہوئے جبکہ بات کو سننے کے دوران میں صرف بات سننی چاہیے اگر آپ کو کسی کی بات بڑی اجنبی لگ رہی ہے پہلے اس کی بات کو سمجھنا چاہیے جیسے کہ وہ فلواکے ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس سارے ملحلے سے گزرنے کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ اس میں کوئی وزن ہے یا آپ کو اس بات کوئی تنقید کرنی ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں کریں عام طور پر آپ دیکھیں مذہبی مجالس میں خاص طور پر لوگ بیٹھیں گے تو وہ گئیں گے ایسا عجیب سی بات کر رہا ہے بس وہ عجیب سی بات کے بعد آپ کا دماغ بند ہو جائے جبکہ عجیب سی بات ہی سے تو علم کی پدا ہوتی یعنی اگر کسی صاحب علم نے آپ کو آپ کی پہلی مانی ہوئی بات کے خلاف یا اس سے مختلف کوئی بات بتائی ہے تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک نئی ڈیمنشن سامنے آئی آئیے گوھر کرتے ہیں یہ ضروری نہیں وہ ٹھیک ہو تجزیہ کر کے تحقیق کر کے آپ اس کو غلط قرار دے دیں آپ یہ کریں گے تو آپ اس کی غلطی سمجھ سکیں گے اور یہ کریں گے تو اس کی صحت سمجھ سکیں گے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر آپ جو جواب آپ کے مو میں آیا دے کے چلے گا تو تبلیغی جماعت کے استضلال کی تمام بنیاد اصل میں اس طرح کے باقیات اب اس کے بات جواب نے کہا کی اس طرح سے جو تیمپریری لگایا تھا پھر بار میں ختم ہو جائے گا تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ حضرت ابو غریرہ تو مدینہ کے آدمی اس کے مبادر مسلمان ہوئے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دری رہ سے دو سال نہیں نہیں یہ کسی نے بلکل غلط بات بتائی آپ کو وہ بلکل مدینہ کے آدمی ہے وہ مکہی سے آئے حیرت کر کے آئے تھے ایمان البتہ وہ فتح مکہ کے بعد لائے اور وہ بھی کافی عرصہ اس میں رہے یعنی یہ بڑی دیر تک قائم رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وجہ سے اسی کے واقعات ہیں جو آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی دودھ لے کے آیا ہے اور اس نے آ کے پیش کر دیا تو آپ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے منتظر ہیں کسی کے پاس کھانے کو ایسے آلات بھی گزرے ہیں اس مہاجرت میں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دے دیا اس پر بڑا اچھا ایک شیر کہا ہے احمد رضاق صاحب بریلوی نے ان کو تو بڑی دلچسپی ہوتی ہے اس طرح کے بات کے سے کہ کیوں جناب ابو حریرہ کیسا تھا وہ جام شیری جس سے ستر صاحبوں کا دفتن مو پھر گیا یعنی وہ ستر کے قریب صحابہ جو ہے ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تھے اس وقت تو حضور نے ایک دودھ کا پیالہ تھا اس نے ان کو دیا اور ابو حریرہ سے یہ کہا کہ آپ پھراتے جائیے لوگ پیتے چلے گئے اور وہ ایک ہی پیالہ ستر لوگوں کے لیے کفائت کر گیا تو انہوں نے اس باقعے کو نظم کیا ہے کہ کیوں جناب ابو حریرہ کیسا تھا وہ جام شیری جس سے ستر صاحبوں کا دفتن مو پھر گیا یہ اسی کے واقعات ہیں اسی کیمپ کے واقعات ہیں جو بیان ہوئے ہیں تو اس کی اصل حقیقت یہ ہے اس میں تعلیم تعلیم جو کچھ بھی ہوا وہ نتیجے کے طور پر ہوا ہے اصلاً وہ ایک کیمپی تھا جس میں لوگ قیام کرتے تھے اور آہستہ آہستہ سٹل ہوتے رہتے تھے یعنی کسی نے کوئی کھیتباری شروع کر دی کسی کو کوئی کسی نقلستان میں کوئی ملازمت مل گئی وہ چلا گیا کسی نے کاروبار شروع کر دیا کوئی کسی تجارتی کافلے کے ساتھ نکل گیا تو یہ نویت تھی اس کی یعنی یوں نہیں تھا ابو بکروں عمر نے تو تجارت کرنے کو ترجیح دی اور کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ وہاں بیٹھ کے تعلیم پائیں گے یہ نہیں ہوا سمجھ رہے نا یہ بات میری یعنی اس کی زد کہاں تک جاتی ہے لوگوں نے اس کو محسوس نہیں کیا یہ ایسے نہیں ہوا یہ اسی طرح ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کیے کیونکہ حضرت ابو حریرہ نے زیادہ زمانہ وہاں گزارا ہے تو ان کو بہت زیادہ روایتیں بھی ملیں یہ ہے یہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیوں وہ مائک میں آ کے سوال کرنے اور وہ رف بھی ٹوٹ رہا ہے جو بسکشن کرنا ہے اگر تھوڑا سا ترار کرنا ہے یہ ختم کرنے غاملی صاحب تو پر سوال جواب کا سیشن شروع کرنے نہیں لیکن وہاں سے سوال کرنے میں آپ کی ریکارڈنگ میں کوئی مشروع ہو جی وہ مائک میں میرا میرا یہ لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ فتنا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کسی سوال ہے وہ وہی کے سوال میں کرنے لیکن جو انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کیلئے ہم یہ لائن اپ بنا کے سوال آپ دے لکھیں کیونکہ ابھی وہ آنے میں لائن لگے یہاں پر لائن اواز میں جو بیچ کے سوال ہیں وہ وہی کے سوال لائن اواز میں لیکن مجھوں کو سوال جواب کا سیشن ہی شروع ہو گیا ہے بس یہ جتنی بات ہے بس اس سے متعلق اس میں آپ مجھے روک سکتے ہیں باقی جنرل کوئیسٹنز نہ کریں اس کی کوئی اور نشن سو سکتی ہے ورنہ تو پھر ورہ جائے گی ساری بات بھی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو استضلال مالانا سیدہ اللہ صاحب بودودی نے جماعت اسلامی نے اخوان نے اور ان کی حلقہ فکر کی جو تنظیمیں جماعتیں یا شخصیات اکھی یعنی ان سب کے ہاں استضلال بنیادی طور پر ایک ہی ہے حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ہاں بھی جو کچھ اختلاف ہے وہ حکمت عملی کے بعد پہلوں پر ہے یعنی کوئی بنیادی فکر میں اختلاف نہیں تھا ان کا بنیادی طور پر وہ اسی نکتہ نظر کے لوگوں میں سے تھے ان کے ہاں استضلال کی بنیادیں کیا ہیں اس میں مجھے تھوڑا سا تاریخی پہلو سے آپ کے سامنے بات رکھنی پڑے گی مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی رہے جب اس کی اپدا کی اور میں آپ سے یہ ارز کروں کہ مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کے ہاں بھی اور حسن البنہ کے ہاں بھی جو اخوان کے بانی ہیں کموں بے شئے کی زمانے میں یہ اپدا ہوئی ہے بلکہ بعض جگہوں پر تو تو توارد محصول ہوتا ہے جیسے وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے یہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے اس کے بعد جب مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کی کتاب عربی زبان میں ترجمہ ہوئی اور بڑے پیمانے پر مولانا مسعود علم ندری اور دوسرے بزنگوں نے ان کو عالم عرب میں پہنچایا پھر مولانا مودودی نے سفر بھی کیا جو سفر نام ہے عرض القرآن کے نام سے شائع شدہ موجود ہے یعنی قرآن مجید میں جو مقامات ہیں زیر بیس آئے ہیں ان کو انہوں نے برائرہ سا جا کے دیکھا تفسیر لکھنے سے پہلے تو اس میں بھی عالم عرب میں ان کی بات پہنچی ان کی دعوت پہنچی ان کا پیغام پہنچا اخوان کے لوگ بھی زیادہ تر پھر انہی کے استدلال کو اپناتے چلے یعنی اگر ایک پدا میں ایک چیز بنیادی لحاظ سے ایک ہوتے ہوئے بھی استدلال میں ذرا مختلف تھی یا میتھوڈالوجی میں ذرا مختلف تھی تو آہستہ آہستہ قریب آتے چلے سید کتب اور ان کے بعض اور بڑے جو لوگ ہیں ان تک آتے آتے تو سید کتب تو ان کو امام الدعات کہتے ہیں یعنی دائیوں کے امام دائی وہی دعوت دینے والوں کے امام کی ایسیت سے وہ پیش کرتے ہیں وہ اور زیادہ متاثر رہے ان سے اس وجہ سے ایک ہی کموں بیش یہ فکر ہے صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پر لب و لہجہ اور بعض جگہوں پر تفصیلات کا معاملہ مختلف ہوا ہے ایسے ہی میتھوڈالوجی کے معاملے میں بھی جو آخری مرحلہ ہے یعنی اب تاغوت سے آپ نے طاقت چھنگی ہے اور صالحین کے ہاتھ میں اتدار منتقل کرنا ہے اس میں بھی مولانا مودودی صاحب اور اخوان کے لوگوں میں کچھ اختلاف رہا ہے اپروچ کا یعنی وہ کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں مولانا سید اور مولانا صاحب مودودی نے جب اس کی پدا کی اس میں جس تحریر کو ان کے بارے میں ایک مستشرک نے یہ کہا تھا کہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے پیمپلٹیرین ہیں چھوٹے چھوٹے پیمپلٹس طریقے ہوتا ہے جیسے خمینی کا انقلاب وہ کیسٹس سے کہا جاتا ہے کہ آگیا اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں بھی کیسٹس نے بہت کیا ذار ادا کیا تو ان کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے کوئی آٹھ دس پیمپلٹ ہیں بنیادی طور پر یعنی ان کی کتابوں کے علاوہ جو بہت بڑی بنیاد بنی اور جب جماعت اسلامی نے یہ پدا میں اپنی دعوت پیش کی تو بعض لوگ اتنے غیر معمولی جذبے کے ساتھ اور اس طرح کے اخلاص کے ساتھ شریک ہوئے کہ انہوں نے گویا اس کو اپنی زندگی بنا لیا کہ یہ پیمپلٹ لوگوں تک پہنچانے ہیں میں نے شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا جیسے میں آپ کو مالنہ علیہ آس کے واقعات سنائے جماعت اسلامی کے پرانے کارکن ایک تو اب کی جماعت اسلامی ہے اس میں اب سیاست اور اس طرح کی چیزوں کا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے میں اس پرانی جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں تو اس میں کس طرح کے لوگ تھے شاید آپ جانتے ہوں کہ ایک بہت مشہور عالمہ اور وائدہ اور دین کی تبدیق دعوت دینے والی خاتون ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ ان سے تو واقع ہوں گے نا آپ لوگ ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ یہ تایا محبوب حاشمی صاحبہ ان کے تایا تھے جماعت اسلامی کے یہ حکیم عبد الرحمن حاشمی کی بیٹی جو جماعت اسلامی سرگودہ کے امیلک تھے شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی یعنی ان کا جو اہل حدیث رجانات ہے وہ زبیر صاحب سے ان کی شادی کے بعد زیادہ نوایا ہوئے ورنہ ان کا پس منظر وہی ہے اور میں انیس سو پچتر میں ان کے گھر کئی دن ٹھائی رہا سرگودہ ہی نے اس وقت یہ بچی تھی میں ایک تربیتگاہ تھی وہاں سات آٹھ دن کس میں شریف ہونے کے لیے گیا تھا حقیم عبد الرحمن حاشمی صاحب یہ گرمہ اٹھا رہا تھا ان کے تایا تھے محبوب حاشمی صاحب محبوب حاشمی صاحب جماعت اسلامی کے قدیم کارکنوں میں سے ان کے بہت سے واقعات میرے علم میں اور میرے ساتھ ان کی بہت دوستی بھی رہی ہے جو معنی میں بہت تعلق کے قاتل را وہ کیا کرتے تھے ایک سائیکل لی اس کے کیریئر کے اوپر پرانی سائیکلیں ہوتی تھی یہ آٹھ دس پیمپلٹ رکھے اور اس کے بعد نکل کڑے ہوئے یعنی سرگوضہ سے نکلے اور میلوں کا سفر کرتے ہوئے اور یہی کام کرتے ہوئے پران کورٹ پہنچے بارہا معلنہ کے ساتھ یعنی بارہا ایسا ہوا کہ اس دعوت میں پہنچے مثلا زہر کی نماز کے وقت پہنچے معلنہ سے ہاتھ میں لائیا زہر کی نماز پڑی اور واپسی کے ساتھ شکر یعنی اس جذبے کے ساتھ بہت سے لوگ کام کرتے تھے میں نے ان کو دیکھا میری ان سے بہت دوستی رہی جذبہ کتنا غر معمولی تھا سرگوضہ کے ایک ایڈوکیٹ بعد میں وہ جماعت اسلامی کے بڑے لیڈروں میں بھی شمار ہوئے انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے سنایا کہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں میرا گھر تھا اور میں وہاں پہ اپنے گھر کے باہر ایک چبوترے پر اپنے فائلین کے ساتھ جو وقالت کے سلسلے میں آتے تھے میں بیٹھ کے گفتو کیا کرتا تھا تو محبوب حاشمی صاحب آتے اس چبوترے کے پاس سائیکل کھڑا کرتے ایک پیمفلٹ نکالتے اور آکے کھڑے ہو جاتے تو دو منٹ بعد چار منٹ بعد وہ کہتے ہیں مجھے کوئی دین سے درجہ پی نہیں تھی تو وہ مجھ سے کہتے ہیں میں پوچھتا کہ فرمائیے کہتے ہیں کہ کبھی موقع ملے تو پڑھ لی اور دے کے چلے جاتے اور اس کے اگلے ہفتے آتے تو آکے ایک دوسرا دے جاتے وہ لے جاتے کبھی پوچھتے نہیں تھے کہ پڑھا یا نہیں پڑھا تو میں رکھ شوڑتا تھا کبھی میں نے اٹھا کے بھی نہیں دیکھا بس اتفاق یہ ہوا کہ میں بیمار ہو گیا تو بیماری کے دوران میں جب مجھے کچھ وقت گھر میں بسر کرنا پڑھا تو جو ایک پیمفلٹ وہ دے گئے ہوئے تھے وہ میں نے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی تو وہ اپنے جماعت اسلام میں شامل ہونے کا یہ قصہ سنایا کرتا تھا کہ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آدمی دیڑھ سال تک ایک انتھک کارکن کے طور پر ہر ہفتے آتا رہا اور سوال کیے بغیر یہ کام کرتا یعنی اس نے اس نے سبر اور حکمت کے ساتھ وہ لوگ یہ کام کرتے تھے جماعت اسلام پر جن دنوں پابندی لگ گئی سیاسی مرائل سے گزرتے ہوئے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے کارکن تھے اب یہ مسئلہ تھا کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ مختلف دہات میں دوسری جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں تو ان لوگوں سے ہی کنٹیبوشن لیا جائے گا تو جماعت چلے گی اور جماعت پر پابندی ہے تو کنٹیبوشن لینے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے کیونکہ جو دوسرے طریقے ہیں ان میں گرفت میں آنے کا اندیشہ تھا اس دبانے میں ایوب خان کی عامریت کا دور تھا تو ان کارکنوں نے جن میں یہ بھی شامل تھے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو دہات میں مرونڈا اور گولیاں بیشنے والے ہوتے ہیں ہم وہ اختیار کر لیتے ہیں تو مرونڈا اور گولیاں لیتے ہیں اور دہات میں جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس دوران میں جب بچے اور عورتیں مرونڈا کریدے ہیں جماعت کے کارکن خاموشی سے آکے اپنا چندہ دے کے بھی چلے گا کلتی رہے میں ان کے اخلاص اور ان کی کمیٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اخلاص اور کمیٹمنٹ جو ہے یہ ان کے ہاں بھی اس زمانے میں اب سیاست نے کیا صورت پیدا کر دی ہے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا لیکن اس طرح کے لوگ پیدا دیئے اور یہی چیز آپ کو اس زمانے کی بعض اور تحریکوں میں بھی مثال کے طور پر زفار خان صاحب جتے ہیں ان کے بارے میں مجھے ان کے قریبی ساتھی نے یہ بتایا کہ وہ میلوں پیدل چلتے تھے اپنا پیغام پہنچانے کے لئے ایک جگہ پر جب بالکل تھک کر چور ہو چکے تھے تو مسجد میں خیال تھا کہ بیٹھ کے آرام کریں گے تو مسجد کے ذرے جا رہے تھے تو دروازے میں سے گزرتے ہوئے ایک تیلے کی چوٹی کے اوپر روشنی نظر آئی تو کہنے لگے یہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ یہ ایک صاحب کا گھر ہے تو کہنے لگے کہ پھر پہلے اس کو پیغام پہنچا اس کے بعد آرام کریں گے تو اس طرح کی کمٹمنٹ اور اخلاص کے لوگ تھے میں اس کے بے شمار واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا ذاتی تعلق رہا ہے اور میں نے ان کے ساتھ بہت سے وقت بسر کیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ تھے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ پیمپلٹ یعنی وہ آٹھ دس پیمپلٹ ان آٹھ دس پیمپلٹ کے اوپر اصل میں یہ ساری تحریک اٹھی تھے یہ جو موجودہ ذرائع ہیں یہ ابھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے ایک دن میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ غالباً انیس سو چھتر چھتر کی بات ہے مولانا سید عبداللہ صاحب موجودی نے ہم کچھ لوگوں کو بلایا اور جن لوگوں نے ان کا گھر دیکھا ہے تو ان کے دفتر کے پیچھے ہی ان کا بیڈ روم تھا تو بیڈ روم میں بلایا اور وہاں پر کچھ خواتین آرگنائز کر رہی تھی ایک تنظیم دماغت نے بنائی تھی اس سے مطلق ایک کسی نے پدہ پدہ میں ویڈیو بنائی تھی پرانے طریقے کی وہ ہم نے دیکھی بیٹھ کے جب میں اس مجلس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ چیزیں پدہ میں حیرت ہوتی تھی کہ شاید یہ بھی کوئی ذریعہ ہے کون اندازہ کر سکتا تھا کہ آج آپ کمرے میں بیٹھ کر کہاں کہاں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اس وقت بھی ان لوگوں نے اس پر بنیاب لے کی ان پیمپلٹس میں سے یعنی وہ جو آٹھ دس پیمپلٹ غالباً دس ہی ہیں ان میں سے جس پیمپلٹ کی بنیاد پر یہ ساری دعوت ہوتھی اور جس پیمپلٹ میں مولانا سیدہ اللہ صاحب مودودی نے پہلی مرتبہ اپنے استضلال کو اس پہلو سے بیان کیا وہ پیمپلٹ اس عنوان سے اب بھی شاید چھپتا ہو اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے اس کا عنوان یہ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے یہ پیمپلٹ وجود میں اس طرح آیا تھا کہ مولانا کو دعوت دی گئی کہ وہ علی گڑ میں خطاب کریں اس موضوع پر تو انہوں نے علی گڑ میں خطاب کیا اور عام طور پر لکھ کر ہی تغریر کرتے تھے تو وہ جو تحریر لکھی گئی اور علی گڑ کے مشہور حال میں کی گئی وہی اصل میں وہ پیمپلٹ بعد میں بن گئی اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے مولانا نے اپنی بنائے استدلال واضح کی اور آپ کے لئے دلچسپی کی چیز ہوگی یہ کہ وہ بین ہی اسی بنیاد پر ہے جس پر تبلیغی جماعت استدلال کرتے ہیں پیمپلٹ اب بھی موجود ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو دلچسپی ہوتا پڑ بھی سکتے ہیں بین ہی یعنی وہی لیکن وہاں استدلال کی بریاق کیا ہے واقعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کی اور اس کے لئے ایک منحاج ایک پروسس اختیار کیا تو وہ پروسس کیا ہے وہ یہاں پر بھی بنائے استدلال آرگومنٹ کی بنیاد کیا ہے واقعہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے میں مولانا موجودی یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے اپنی دعوت پیش کی جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ نے ان کی تربیت کی اور ان کو منظم کر کے ایک جماعت ایک گروہ بنا دیا پھر وہ گروہ جو تھا اس کو سموطات کے نظام میں پوری طرح بان دیا وہ سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے ان کے اندر بڑی ویڈت پیدا ہو گئی اور جب یہ سب پیدا ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ آخری اقدام کیا گیا جس میں جہاد کے مرحلے بھی آئے کتال کے مرحلے بھی آئے یہاں تک کہ ان لوگوں نے تاغوت کو شکست دے دی اور رحمان کی حکومت قائم کر دی یعنی وہ پورا کا پورا واقعہ انٹرپیٹ کر رہے ہیں اس واقعے کو اس واقعے کو بنیاد بنا کے وہ پورا کا پورا پیمپلٹ لکھا گیا ہے اور اس دمانے میں جو دس پیمپلٹ ہیں ان میں یہی پیمپلٹ تھا جو یہ بتاتا تھا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو وہیا ایک میں جملے میں اگر اس کو سمیٹ دوں تو وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی حکومت یا حکومتِ الٰہیہ ہی قائم کرنے کے لیے ساری جدوجود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے یہ کام کیا ہم اسی عمل کو جو چودہ صدی پہلے ہوا تھا دہرانے جارے ہیں یعنی یہ بنا اس طلاح تھی اب آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ کتاب پڑھئے جس کا عنوان ہے انقلاب کا نبوی منحاج وہ بھی اصل میں اسی پیمفلٹ کی ایکسپینشن بنیادی طور پر یعنی اس میں بھی ایک واقعہ ہے جو تاریخ انسانی میں ہوا اس واقعے کو جیسے سمجھا گیا یعنی میں اب اس واقعے کا پوست مارٹم نہیں کروں گا وقت نہیں رہا ایسے میں نے پہلے اصحاب و صفحہ پر بات کی تو اس کو بنیاد بناتا ہے استضلال کی یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد مالانہ سیدہ اللہ صاحب مدودی کے یا قرآن سے استضلال زیر بیس آیا لیکن یہ بہت بات کی بات ہے اور اب وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے گفتو کو یہاں ختم کر دیا جائے اکول و قولی حاضر و اکول اللہ